الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علن نبی یا ایہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی احبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلی آلیکہ وصحابہ یا سیدی رحمتا للعالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے مومنوں کو اے ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود بیجو اور سلام کیونکہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر لمحہ ہر آن ہر ساتھ درود و سلام بیجتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب کی ذاتِ گرامی پر درود و سلام بھیجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی کیفیت اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی صاحبِ ایمان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا توفہ پیش کرتا ہے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے اتنا خوبصورت اور پیارا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دس گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے دس درجے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بلند فرما دیتا ہے بسورتِ دیگر اگر کوئی کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور محبوبِ دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے درود و سلام پیش نہیں کیا بغیر درود و سلام پیش کرنے کے محفل برخواست ہو گئی اس کی مجلس برخواست ہو گئی قیامت کے دن وہ بندہ اس پر حسرت کرے گا کہ کاش اس محفل کے اندر میں نے اس چیز کو مس نہ کیا ہوتا میں اس چیز سے محروم نہ رہا ہوتا کاش اس مجلس کے اندر میں نے آقا علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی قدر پر درود و سلام کے نظرانے پیش کیے ہوتے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ شخص بڑا ہی بدنصیب ہے اور بڑا ہی بدقسمت ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اس جیسا بخیل کوئی نہیں ہے سب سے بڑا بخیل آقا علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمائے اور فرمایا جو مجھ پر درود پر نہ بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اور جو کوئی دعا کرتے ہوئے آقا علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام نہ بھیجے اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان مولک ہو جاتی ہے ہجاب میں رہ جاتی ہے اور اس وقت تک ہجاب میں رہتی ہے جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام نہیں بھیج لیتا محترم ناظرین آج جو وظیفہ لے کے میں یوٹیوب چینل کے ناظرین کے لیے لے کے آیا ہوں وہ وظیفہ مبارک اتنا خوبصورت ہے کہ جمعہ کے دن آپ نے سو مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے جمعت المبارک کو اس جمعت المبارک کو پڑھ لیں اور اگر اس جمعت المبارک کو نہ پڑھ سکیں تو اگلے جمعت المبارک کو پڑھ لیں اور اگر آپ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں کہ ہر جمعہ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک پورا دن ہے پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو آپ دونوں کنڈیشنوں میں اس مبارک وظیفہ کو کر سکتے ہیں تصویح کی اوپر کر لیں بہترین ہے کاؤنٹنگ والی تصویح بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر اپنے انگلیوں کے پوروں کی اوپر کر لیں تو بھی ٹھیک ہے جیسے بھی آپ کر سکیں سو سے زیادہ مرتبہ کر لیں اور زیادہ اچھا ہے لیکن کم از کم ایک سو مرتبہ آپ نے یہ اسم مبارک لازمن کرنا ہے پڑھنا ہے اللہ غفور الرحیم ہے اور جمعہ کا دن سبحان اللہ ایسا مبارک دن جو تمام دنوں کا سردار ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے جمعہ کے دن اور جمعہ کا دن ایسا عظیم الشان دن ہے کہ اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس طرح بندے کی بخشش کر دی جائے کسی نہ کسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا حاکدار ہو جائے تو میرے ناظرین جمعہ کا دن جیسا کہ تمام دنوں کا سید ہے تمام دنوں کا سردار ہے اللہ تعالی کے نزدیک جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے تمام دنوں سے مبارک ہے جمعہ کا دن تمام دنوں سے اکبر ہے افضل ہے اس میں رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور دوزک کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی تھنڈا فرما دیتا ہے ناظرین آج ہم جو مجرب اور آزمودہ اور بڑا سریع الاسر وظیفہ مبارک آپ کو بتانے لگے ہیں وہ بڑا آسان سا عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی جس طرح کی بھی تنگی ہوگی کسی قسم کی بھی تنگی ہوگی وہ تنگی اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں گے اور وہ مسئیبت آپ سے اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں گے چاہے وہ آپ کی تنگی رزق کی ہے چاہے وہ آپ کی مال کی تنگی ہے روزگار کی تنگی ہے جوب کی تنگی ہے کسی قسم کی بھی کوئی تنگی ہے انشاءاللہ تعالی اس مبارک وظیفہ کو کرنے سے وہ تنگی دور ہو جائے گی وہ تنگی آپ سے ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی اس تنگی کو حل فرما دیں گے اس عمل کو آپ نے جمعہ کے دن کرنا اس طرح ہے کسی بھی وقت آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر بے شک نماز جمعہ سے پہلے کر لیں نماز جمعہ کے بعد کر لیں نماز اثر کے بعد کر لیں مغرب سے پہلے پہلے ازان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور ہر جمعہ کو آپ اس کو پڑھتے رہیں آپ کو اس عمل کی اجازت ہے ہمارے آستانہ علیہ اور آستانہ علیہ خانکہ اولیہ رزویہ دار العلوم جامعہ جلانی رزویہ میں ہونے والی اجتماعی دعاوں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام اپنے شہر کا نام اور اپنے معاملے کا اور اپنی پریشانی کا جو معاملہ ہے جس معاملے کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں آپ وہ کمنٹ باکس میں کمنٹس باکس میں آ کر وہ لکھ دیں انشاءاللہ اتالہ جلد سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے سبسکرائب رہے تو آپ اس کو زیادہ زیادہ فالو کریں شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے نام کو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور اپنے مسئلے کو لکھیں اپنے سٹی کو لکھیں اپنے کنٹری کا نام لکھیں انشاءاللہ جو اجتماعی دعائیں ہماری ہوتی ہیں جس میں کتنے ہی تعداد میں سینکڑوں حفاظ اکرام شامل ہوتے ہیں قرآ اکرام شامل ہوتے ہیں علماء شامل ہوتے ہیں اولیاء ازام شامل ہوتے ہیں ان دعاوں میں آپ کو شامل کیا جائے گا تو ناظرین آئیے وظیفہ کی جانب بڑھتے ہیں جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے یہ آسان سا وظیفہ ہے بلکل آسان سا ہے ہر کو ہی کر سکتا ہے انپڑ بھی کر سکتا ہے پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے اگر آپ باوضو ہیں تب بھی کر سکتے ہیں محترم ناظرین ازان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اللہ تبارک وطالعہ کا یہ اسم مبارک اسے اسم ذات کہا جاتا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ داہنی طرف اللہ کہیں اور بائیں طرف ہو کہیں اللہ ہو اللہ ہو آپ ایک سو مرتبہ اس کو پڑھیں انشاء اللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے دل کی تنگی کا بھی اللہ تبارک وطالعہ حل فرما دیں گے دل میں روشنائی اللہ تبارک وطالعہ عطا فرمائیں گے آپ کے رزق میں اللہ خوش حالی فرما دیں گے آپ کے کاروبار کے اندر آپ کی جوب کے اندر آپ کے کارخانے کے اندر آپ شاپ کے اندر برکت اور رحمت نازل فرمائیں گے جمعہ کے دن کا بڑا زبردست یہ وظیفہ مبارک ہے بہت عالی شان ہے آپ کسی بھی وقت پورے دن میں اس کی ایک تسبیح کر لیں اور ہر جمعہ کو اگر اس کو آپ کانٹینیو کر لیں تو آپ اس کی بہاروں کو اور اس کی رحمت کی بارش کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے آپ خود مشاہدہ کریں کہ کہ کتنے کرم اللہ پاک کے آپ پر ہونے شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تنگی کیسے دور ہوتی ہے کس طرح اللہ کی کرم نوازیاں آپ کے دامن میں آتی ہیں آپ کی آگوش میں آتی ہیں اور ایک سو مرتبہ اللہ ہو آپ نے پڑھنا ہے اللہ ہو اگر میں تنگی گھر کی اندر تنگی ہر طرح کی تنگی تکلیف میں مسئلے مسائل پریشانیاں حل فرما دیں گے اور ناظرین کوشش کیا کریں جو چیز بھی اچھی ہو اچھی بات کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے آپ کے ایک کلک کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی خرچہ نہیں آئے گا لیکن کتنے ہی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اور ان کا بھلا کرنے کی برکت سے آپ کا بھی بھلا یقینی طور پہ ہو جائے گا یقین کمزور نہیں رکھنا یقین کامل رکھنا ہے انشاءاللہ یقین کامل جن کا ہے ان کے بیڑے پار ہیں اور ان کے وارے اللہ نیارے فرما دیتا ہے